دوستو آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج میں آپ کو پریکٹکلی دکھانے والا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل کا ایم آئی نمبر کیسے چیک کرنا ہے بغیر پیسے ضائع کے مطبع آپ نے جسٹ میٹ کا اگر پیکیج اٹھو ٹھیک ہے مطبع اگر آپ کی پیکیج لے گئے ہیں تو آپ ڈریکٹلی یہاں سے ڈی آئی آر بی ایس ڈوٹ پی ٹی ڈوٹ گورمیٹ ڈوٹ پی کے یہ ایم آئی نمبر یہاں پر چیک ہوتا ہے یہ پیٹ اے کا اپشل ویب سائٹ ہے آپ نے یہاں پر ایک تو میں آپ کو نیوز بتا دیتا ہوں کہ پیٹ اے والو نے نوٹس دیا ہے کہ آل موبائل ڈوائز ڈیوائیس انکلوٹڈ ڈان کمپلیٹ ڈوائیس ویل بھی نمبر تو میں آپ کو یہاں پر ایک تو ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھو میں آپ کو اگر آپ کو انگلیش سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہتا ہوں اردو میں اردو میں کیا کہتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عامی نوٹ ایک ایک دسمبر تک پاکستانی موبائل نیٹورک پر غیر مطبقت رکھتا ہے سیم یا ایم آئی کی پہلیت میں تمام موبائل آلات سریز کی مداخلت کے بغیر اب رشن رہے گا نہ قابل اطلاق موبائل آلات کے سارے کو موبائل نمبر کے ساتھ جوڑا دیا جائے گا آپ تو یہ پتہ چل گیا لیکن دوسرا تو یہ ہے کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ میرا موبائل یا پی ٹی اے پی ٹی اے فروڈ ہے وہ پروڈ ہے یا میرا موبائل کا مائن امر پی ٹی کے ساتھ رجسٹر ہے تو آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے ہے یا پر سٹار ایش اپنے موبائل سے موبائل سے آپ نے جیسے نمبر آپ ڈائل کرتے ہو جیسے موبائل بیلنس چیک کرتے ہو سٹار وان 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 ایش اس طرح آپ نے صرف یہ ڈائلنا ہے یا پر سٹار ایش 06 ایش جیسے میں آپ کو سیمپل دکھا جاتا ہوں یہ 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 سٹار ایش 06 ایش آپ نے یہ ڈائل کرنا ہے آپ کے پاس ایک لائن میں پندرہ نمبر آئے گا جیسے یہ 1 2 3 4 5 6 یہاں پر تو میرا ایمائی نمبر یہ ہے 35820 میں سبھی میرا چھوٹے موبائل گئی ہے تو میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں کہ چک کیسے کرتا ہے یہاں پر آپ نے میں آئیم ناٹ آر بوٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ اوکی ہو جائے آئیم ناٹ آر بٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بھومن ہے مطلب کوئی ریبورٹ تو نہیں اگر ریبورٹ ریبورٹ چک کرتا ہے تو وہ یہ کلک نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر چک کرتا ہے تو میں یہاں پر چک لیتا ہوں تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں تو یہاں پر دیکھو دیکھو یہاں پر میرے پاس میسج ہے ڈیوائیس ایم آئی ایریف آئیس نان کمپلینٹ یور ایم آئی ہیز بین پارڈ ویڈ یور موبائل نمبر ڈیوائیس ویل کنٹنیو ریسیونگ سلیس یہ کیا ہے میرا جو نمبر میں جو میرے ایم آئی نمبر ہے میرے مبال میں جو سیمے چل رہی ہے وہ جو دو سیمے وہی چلے گا دوہزار انیس انیس کے بعد وہی سیم چلے گا اور اگر آپ کوئی دوسرا سیم لاتے ہو اپنے موبائل میں ڈال دیتے ہو جو ہم نے ایم آئی نمبر چیک کیا تھا اس میں ڈالتے ہو تو پھر آپ کا جو ایم آئی نمبر ہے یا آپ کا موبائل ہے وہ نیٹورک میں نہیں ہے ملک سیگنل وہ آپ کو نہیں دے گا سیگنل اس میں نہیں آئے گا اگر آپ ابھی جو سیم استعمال کر رہے وہی سیم کا سیگنل ہے دوسرے سیم کا نہیں آئے گا تو یہاں پر کلک کرو گے تو آپ کو ایکسپلین ایکسپلین نہ کر کے سمجھائے گا کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے یہ کیا کیا نہیں ہوتا یہاں پر دیکھو موبائل ڈوائس ایم آئی اس کمپلینٹ پی ٹی افورڈ یہ اوکی ہے تمہارے پاس یہ میسیج اگر آگیا موبائل ڈوائیس پی ٹی ہے اس پی ٹی اے کمپلینٹ موبائل ڈوائیس ان کنٹنیو ریسیون نیٹ وارک سرویس اس ابھی میرے پاس آیا ہے کیا ابھی یہ موبائل نمبر جو موبائل ایم آئی یہ فروڈ ہے اوکی ہے صحیح ہے پی ٹی ہے اگر آپ پاس یہ میسیج آیا ہے تو یہ آپ سمجھ گا کہ آپ کا موبائل آپ کا موبائل کا جو ایم آئی ہے وہ پتا میں رجیسٹر نہیں ہے ہیں was not a register at ptm اگر آپ کے پاس یہ مسجد ہے device mi was absorbed non-compliant of s december and my has been paired your یہ میرا پاس مسجد ہے تو this message integrated program on your device is not standard therefore pledge as non-compliant by ptm our user as such a device who were absorbed x2 and pakistani mobile network as the s december have been fired with their mobile number and shall continue to receive service یہ آپ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا بھی یہ کیا کیا رہا ہے تو آپ صحیح کر کے سے سنیں تو یہاں پر یہ پیغام ہی بتاتا ہے کہ آپ کے لئے پروگرام کردہ آئی ایم آئی اس وجہ سے غیر میاری ہے جس جیسے پی ٹی اے کی طرف سے غیر تعمیل کی تعمیل کے طور پر نشان لگا دیا جاتا ہے تا ہم اس طرح کے جو ایک دسمبر تک پاکستان کی موبائل نیٹورک پھال ہوتے ہوتے تھے ان کے موبائل نمبروں سے جوڑے گئے ہیں اور انہیں اخیرات اصل کرنے کے لئے جارے رکھیں گے اب یہ میرا کو جو بتایا تھا آپ کے ابھی جو آپ کی موبائل میں جتے بھی سمیں دو سمیں ایک سمیں ابھی جو چل رہے ہیں وہی چلے گا اس کے دوسرا مارکر آپ دوسرا سم ڈال دیتے ہو اس کا سگنل نہیں ہے آگر آگئے کا بھی تو وہ کام نہیں کرے گا آگر تیسرا کے پاس یہ میری جوائے سے مائل لوگ ریفورٹ سٹوڑن اس میں شرین انڈکاری دائرٹ یور ایم آئیل ایم آئل ایم آئل آن دس میری ہیس بین ایفورٹ سٹولن ایر تو اس کا مطب یہ ہے کہ یا تو یہ چوری کا ہے یا ریپورٹی میں پایا گیا ہے مطب یہ جو ہے اس پر کوئی کسی نے آپ پایا ریکٹ آیا ہے یا کوئی شکایت وہا ہے تو یہ میسیج یہ ثابت دوستو اب میں نے آپ کو یہ ویڈیو تو ایکسپلین کر دیے اس طرح کے اور اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چیزوں کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن اس ویڈیو کے نیچے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اس طرح کے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو پھر آپ اگر میں اس طرح کے اور بھی اچھے ویڈیو بناؤں تو آپ کی پاس نوٹکیشن کے ذریعے جو ویڈیوز ہے ریسپونسیو ویڈیوز جو ہے آپ کے میسیج کے ذریعے یا آپ کے نوٹکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے اوکے دوستو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں پاکستان زندگی